OIC کا اجلاس ہوا ہے جناب جس میں چھپن اسلامی ممالک نے شرکت کی اور یہ اجلاس سعودی عرب میں ہوا ہے اور اس اجلاس میں ہر ملک نے دبا کر اسرائیل کی جو ہے نا مضمت کی ہے اور کھل کر اسرائیل کے خلاف باتیں کی ہے لیکن عیرت کی بات یہ ہے کہ کسی ایک ملک نے بھی جنگ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا بلکہ جنگ بندی کے بارے میں بات کی ہے اور چند ممالک نے صرف امریکہ کی بات کیا کہ امریکہ بے جا سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کی اب یہ جو خیالات پیدا تھے کہ جناب حماس حزباللہ اور ایران مل کر اسرائیل کی ہیٹ سے ہیٹ بجھا دیں گے اس میں بھی کوئی بات دمخم والی نہیں ہے اس کی وجہات ہیں وجہات یہ ہیں کہ امریکہ بقاعدہ طور پر اسرائیل کی حفاظت کے لیے عرب ممالک کے پانیوں میں موجود ہے اور اپنے بیڑے بیڑوں کے ساتھ وجود ہے اس کے بعد آپ آگے جائیں تو اسرائیل کی جو منٹ آرگر تھی انہوں نے وہ حاصل کر لیا ہے یعنی اب اسرائیل بھی اپنے لوگوں کو یہ بتا سکتا ہے کہ ہم جنگ بندی کی طرف جا سکتے ہیں یعنی ایران اور اسرائیل کا ٹاکرہ ہونے سے پہلے جو بین لو قومی کوپتے ہیں وہ یہ بات حل کر سکتی ہیں کہ اب آپ جنگ بندی کی طرف چلے جائیں اور اسرائیل کا وزیراعظم جو اپنے ملک میں کمزور وزیراعظم ہے مختلف جماعتوں کی وجہ سے وہاں پہ یہ حکومت کڑی ہے اس کو بھی اپنے لوگوں کے سامنے سرخنو ہونے کا موقع مل گیا ہے کیونکہ جو بنیاد پرس جماعتیں ہیں جب بھی کوئی جنگ بندی کی بات ہوتی تھی اسرائیل کی طرف سے تو وہ حکومت سے حلیت کی یہ باتیں کرتے تھے اب جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کسی جنگ بندی کی طرف چلا جائے اور لے دے کر کے جنگ بندی ہو جائے اور ایران کی جو صورتحال ہے جس کے بارے میں شکوک و شباہد کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اس نے جان بجھ کے اسرائیل کو موقع دیا ہے اسماعیل حنیہ کو مارنے کا یا انہوں نے خود کوئی ایسا ٹارگٹ اچیو کرنے کوئش کیا ہے اس میں بھی کوئی صداقت موجود نہیں ہے کوئی ملک کی ساتھ تک نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی انٹیلیجنس کی بیزتی پوری دنیا میں کرائے یعنی آپ جو ایران کی کوششیں ہیں وہ روس سے مختلف قسم کی ٹیکنالوجی اصل کرنے کی ہیں جس میں اس نے یہ مات کھائی ہے اس حملے کی وجہ سے تو وہ بڑی دوڑ با کر رہا ہے اور ایران کو روس سپورٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی وجہ ہے یوکرین امریکہ کھل کر یوکرین میں سپورٹ کر رہا ہے یوکرین کی اور رشیہ کو وہاں اس نے روک کے رکھ دیا ہے اور اب اگر اسرائیل کے معاملے میں ارم مالک میں کوئی ملک کھڑا ہوتا ہے اور وہ سپورٹ کرے گا رشیہ اس کو امریکہ کے خلاف اور یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو ان ممالک کے لئے جنگ جو ہے نتبی ہو سکتی ہے اگر یہ معاملہ یہ ہے سٹیوری پہ کام کیا گیا لیکن لگتا نہیں ہے لگتا یوں ہے کہ اسرائیل نے اپنا لاسٹ ٹارگٹ جو ہے اچھیب کر لیا ہے اب اگر وہ جنگ بندی بھی کے طرف چلا جائے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے امریکہ یہ ڈیل کروا دے کیونکہ جو چھپن اسلامی ممالک کا اجلاس ہوا ہے وہ ایک بے نتیجہ قسم کا اجلاس ہے جس میں مضمت تو پوری دنیا میں لوگ کر رہے ہیں یہاں بھی مضمت ہی گئے گئے اور کوئی مرمت کی طرف نہیں آیا یعنی یہ جنگ بندی والا معاملہ جو ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے اور جو ممالک اس کو طول نہ دینے کی باتیں کر رہے ہیں دراصل وہ امریکہ کی اور ازرائیل کی ہی زبان ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مصر نے اپنی سرادیں بند کر رکھی ہیں جہاں امدادی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر امداد جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی اسلحہ یا اس قسم کی چیزیں بھی جا سکتی ہیں اسی طرح جو بھی غزہ کی پٹی یا فلسطین کی طرف جانے والے راستے ہیں وہ امریکہ اور ازرائیل کے خوف سے بند کر کے ان لوگ کو بیڑ بکریوں کی طرح وہاں پہ رکھا گیا ہے اور ان پر اوپر سے بمباری ہوتی ہے اور وہ ٹارگٹ چن چن کے اچیو کیا جاتے ہیں اس طرح جو معاملات چل رہے ہیں وہ جو معاملات ہو رہا ہے لگتا یوں ہے کہ چند دن یا چند ہفتوں کے بعد بات جنگ بندی کی طرف جا سکتی ہے اور یہ چلی جائے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ ازرائیل مکمل طور پر جو آنا وہ جنگ بندی نہ کرے غزہ کو اپنے کنٹرول میں رکھے اور کنٹرول میں رکھنے والی بات ابھی جو بزیراعظم ہے فرستین کے انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہم غزہ کا کنٹرول بھی ازرائیل کو نہیں دے سکتے یعنی کہ یہ باتیں چل رہی ہیں یعنی کہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ غزہ کا کنٹرول ازرائیل کے پاس رہے گا اور جنگ بندی بھی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ